بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم اورنج کی کینڈی بنائیں گے بہت مزگی بنتی ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بنائیں گے صرف تین انگریڈینٹ سے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پانچ چھے اورنج ہے اس کو میں نے کارٹ لیا بیس سے اور اس کا ہم جوز نکال لیں گے اس طرح سے آپ کینڈی بنائیں تو آپ بچوں کے لیے بہت مزگی لگتے ہیں دیکھیں جوز نکال کے اس کو میں نے چھان لیا اس میں میں صرف 2 ٹیبل سپونز کے اندر میں کیسٹر شگر ایٹ کر رہی ہوں کیسٹر شگر اس لیے ڈالا ہے کہ جلدی سے حل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر میں نے تقریباً 5 ٹیبل سپونز کے اندر میں نے کارن سٹارٹ ایٹ کیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بس صرف ہم ان تین چیزوں سے یہ بنائیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر ایک ونچ کلر کا ڈال رہا ہے یہ آپ چاہیں ڈالیں آپ چاہیں نہ ڈالیں اور اب ہم نے اس کو چولے پہ چڑھا دیا پس جلدی جلدی ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اس کے اندر گلکیاں نہ بنیں 5 منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو آپ فریج میں رکھ کے 10-15 منٹ میں سیٹ کر لیں اس طرح سے اتھیک ہونے لگے گا بہت اچھے سے اس کو آپ اچھے سے مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں ہمارا ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پین کے اندر اس کو اچھے سے پھیلا کے اور اس کو میں نے یہ 10 منٹ رکھے دے سردیاں ہیں جلدی سیٹ ہو گیا گریوں میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے پیسز میں جیسے چاہیں آپ اس کو کٹ کریں آپ چاہیں تو اس کو کسی مول میں بھی بنا سکتے ہیں کسی اس طرح چھوٹی چھوٹی کینڈی کے کٹ کر لیں جس طرح آپ چاہیں تو کٹ کر لیں بہت ہی اچھا یہ سویچن سار سا بنتا ہے دیکھیں کتنا زبردست سا سیٹ ہو گیا اب ہم ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ میں اس کو اس طرح سے کھول کر لیں گے اس طرح سے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اس طرح سے بڑا آئی کیچنگ بنتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے تھوڑا سا کھٹا میٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ چیری ہے جو مرضی ہے آپ اس کے اوپر لگا لیں بہت ہی زبردست سا یہ ہمارا اورنج کینڈی بن کے تیار ہے اس کو آپ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے بچوں کے لیے بنا کر دیں اور اس کو دعوت میں بھی کئی آئیں یا سنیکس کے طور پر آپ بنا کے اس کو سائٹ میں رکھ لیں بہت مزے کا میٹھا ہوتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسے لگی میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیا اور اللہ حافظ